دوستو میت سیریل کانے والا اپیسوڈ کا پیجہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں شمیت اور ساتھ میں اس لوگ دونوں کو ہی اپنا گلام بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیں ساغن کیونکہ ساغن نے جو گیم کھلا ہے اس گیم میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی پوائنٹ آف یو اپنی طرف سے جاہر کرے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ گیم کے رولز یہ تھے جو گیم کو ہارے گا وہ گلام بن جائے گا اور جو جیت جائے گا اس کے الگ رہے گی لیکن دوستو یہاں پر ساغن نے ساب ساب بولا تھا کہ اگر تم لوگ ہار گئے تو تم میرے گلام بن جاؤ گے اور اگر جیت گئے تو میں جو کی کسی بھی طریقہ سے ہر ایک کونٹریکٹ سے آجاد کر دوں گی وہ بھی اس لوگ کو کیونکہ اسی سرط کے ساتھ ہی کھیلیتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ساغن نے اپنا داب پیج کھیل دیا ہے اور ساغن کا پہلے سے ہی ماننا تھا کی میں ان لوگوں کو اس قدر لا کے کھڑے کر دوں گی کہ ان لوگ سوچ نہیں سکتے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ساغن نے کونٹریکٹ پر بہت ہی الگ طریقہ سے بہت پہلے ہی سکنے سے لے لیے تھے کیونکہ ساغن کا سوچنا بہت زیادہ الگ ہے اور بہت زیادہ خاص دیکھنے کو ملتفہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو اس سمیہ سب لوگ بہت زیادہ نیرا سا جنک سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر سب لوگوں کا سوچنا بلکل ان کے کیپسٹی کے انوصار بہت زیادہ الگ ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر بات کی جائیں ساغن کی تو ساغن اپنے بیٹے رونک کا بدلہ لیتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو رونک وہ سکسیت ہے کہ جو ہمیشہ کی طرح ہی وہ دنگا کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے حالانکہ دوستو بندر وائی کی آواز کا جو کونٹریکٹ کیا تھا رونک نے کرایا ہوا تھا اور رونک کا سوچنا اور سمجھنا بلکل زیادہ الگ تھا ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھانکو